موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں صدرہ ستی ناظرین آج ہم بات کریں گے کشمیر کے مسئلے پر عمران خان نے امریکہ جا کر جب ٹرمپ سے بات کی تو ٹرمپ کا کشمیر کے مسئلے پر سالسی کردار ادا کرنے کی بات تھی اس سے کشمیریوں کے اندر جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نئی روپ ہوں گئی ہے اسی حوالے سے میں نے آج بات کرنے کے لیے ٹائم لیا ہے شمیم شوال صاحبہ سے سینئر حریت رہنمائی ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم میم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے مجھے وقت دیا اور پہلے بات کرنا چاہوں گی میم کی کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے سالسی کردار ادا کرنے کا کبھی بھی اس طرح کی بات جو ہے امریکہ کے کسی جو ہے پریسیڈن نے نہیں کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ امران خان کی کاوشیں تھی جو وہ پسے پردہ کر رہے تھے اور اس کا یہ جواب آیا پہلے میں آپ کا بہت شکریہ تک کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی ذمہ داری بنتے ہیں سوشل میڈیا سے لے کے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا تک اس بات کو جتنا بھی اٹھایا جائے جتنا بھی دنیا کے لوگوں تک پہنچائے جائے کہ سپر پاور کے جو ہیڈ ہے ریزنٹ ٹرمپ انہوں نے درکلی اپنی انوالمنٹ زاہر کر دی اور خصوصا جو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے پبلکلی پرس کے سامنے کہ مجھے نرندر مولی کی طرف سے دو ہفتے پہلے کال آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میڈییشن کریں یا تو آپ اس کے لیے آگیا جائے اور میں نے جب ان سے پوچھا ان کے الفاظ ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کے لیے میڈییشن تو انہوں نے مجھے کہا کہ کشمیر کے لیے اور انہوں نے کہا کشمیر is a very beautiful country تو اس کے بعد سبو نے دیکھا ریسپانسس کے دورا کہ موڈی کے بارے میں جو کچھ آیا ہے تو وہ بالکل ہی اس کے ڈیفرنٹ انڈیا نے دے دیا ورزن لیکن پہلی بار یہ بیان اتنا سٹرونگلی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف willingness دکھائی بلکہ انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہاں جو قطلگارت ہو رہا ہے وہاں جو انڈیا دریکلی بامبنگ کر رہا ہے لوگ کو مار رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمی کا مسئلہ حل ہونا چاہے اور اپنے آپ کو مسائلسی کے لیے پیش کر دیا دوسری بات ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کا ہم ایس پرائیم ایسٹر پاکستان ویلکم کرتے ہیں یہ مسئلہ کشمی کو اس لیول پر اٹھانا جہاں ہم چاہتے تھے یونیٹڈ نیشنز کی جو ہیومر ایکس کمیشنر کی رپورٹ آئی ہے ایرس جون کو اس کے بعد یہ سیکنڈ بڑا موہ ہے جن ان دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے کیونکہ امریکہ جنہوں نے ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے اس وقت نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جب پہلا ریزولوشن ٹیبل ہوئا ہے تو یہ سب سے بڑا سپورٹر تھا کشمیر کا اور اس لیے ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اور میرے خیال میں ٹرمپ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے ہم اس کو اسی طرح سے پاسچومی لیں گے اور ہم ایز کشمیری ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہم پیسپل ڈائلاگ کے لئے بار بار پاکستان انڈیا کو دعوت دیتا ہے اس کو سیرسلی لیا جائے اور دوسری جو امپورٹنٹ ان انٹین نیشن کی کنٹریز ہیں جو ان کے ممبر کنٹریز ہیں وہ بھی آگے آکے اس سالسیق میں حصہ دار بنے انڈیا کو لائے ٹیبل پر اور جس طرح سے کھلی آفر کی ہے جی پاکستان امران خان صاحب نے کہ ہم اس کا پیسپل رزولوشن اقوائیم دو دیمیشز آف دی پیپل اپ جمہو انڈ کشمیر انہیں یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہے اس کو ویلکم کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے جو یہ مورل سپورٹ ہے کائم کر رکھے گا اچھے شمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ٹرمپ سے ایسی کوئی فیور نہیں مانگی نہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اس میں سالسی کردار ادا کرے تو اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا انڈیا شاید اپنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بیک آف کر رہا ہے یا شاید مطلب بات کی ہوگی اس نے دیکھیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب یہ بیان آیا تو انڈیا میں آگ لگی انڈیا کے میڈیا نے پاگلپن کا مظاہرہ کیا انڈیا نے اس بیان کو اتنا اچھالایا اور اتنا نفرت انڈیا نے خیلائی اپنے میڈیا پر دنیا کو بھی پتا چل گیا آج اس کے دو چیزیں پازیٹوی لی جو ہمیں دیکھنے چاہیے ایسا کشمیل دی میں بتاؤں کہ انڈیا کا میڈیا ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کوئی بھی پازیٹوی چیز لے آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں لیکن جو آپ نے راجنات سنگھ کی بات کی ہیں جو ان کا ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے کہا ہم اس پر بات نہیں کریں گے لیکن موڈی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا اگرچہ تمام پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اپوشن کی طرف سے بھی اس کو انہوں نے کہا کہ وہ خدا آ کے سامنے بیان دے دے لیکن آپ کو دیکھنا چاہے کہ اس سے پہلے ایک ٹریکٹوڈ ڈیپلومیسی آگاز ہو چکا ہے اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ انجو لیول پر کشمیر کا مسئلہ دو ملکوں کے درمیان شروع ہو چکا ہے بات سے شروع ہو چکی ہے تو یہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے ایک ذمہ دار ملک کا ذمہ دار پریزیڈنٹ اس طرح کا بیان دے جس میں ہمیں دیکھنا چاہے کہ بیان کس نے دیا ٹرمپ نے دے دیا اور کس کا بیان اس نے کوڑ کیا نرندر موڈی جو ڈیڑھ عرب آبادی کے ملک کا پرائم منسٹر ہے تو یہ بیان اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا ہے اتنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے گی کہ یہ کوئی مزاق کی بات ہے یہ سیرس بیان ہے اور انہوں نے ایک میسیج بھی دے دیا کشمیروں کو کہ ہم حل کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں بات چیز میں اچھے وہی بات ہے نا کہ ٹرمپ جیسے پاورفل پریزیڈنٹ نے جب یہ بات کہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حقائق ہوں گے تب ہی تو اس نے یہ بات کی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں جب دیکھیں عمران خان کا جو سب سے سمارٹ مو تھا وہ یہ تھا کہ کس لیے آپ سالسی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہاں on کشمیر it was not prime minister of pakistan جنہوں نے کشمیر کرنا it was first it was him جنہوں نے یہ بات کیا بالکل سمارٹ مو اس لیے میں کہتے ہیں انہوں نے prime minister of pakistan انہوں نے ان سے اغلوایا کس لیے آپ سالسی کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہاں کشمیر اور پھر انہوں نے کشمیر کی بیوٹی کو کہا کہ بہت بیوٹفل کنٹری ہے تو اس کے بعد نے کہا وہاں بومبنگ ہو رہی ہیں وہاں تقریف ہے لوگوں کو اور پھر پرائم میرسٹر پاکستان نے اس کو آگے بڑھا دیا اور پاکستان کے پرائم میرسٹر نے بتایا کہ وہاں لوگوں کو جو تقریف ہے اس تقریف کا تذکرہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس ریجن کے لوگ ہیں عربوں میں جو رہتے وہ آپ کو دعائیں دیں گے کیونکہ یہ اس وقت لوگوں کی تقریف ہے یہاں پر لوگ کو کھانے کی دوایا نہیں ملتی ہے کھانے کو رزق نہیں ملتا ہے انڈیا میں اتنی گروبت ہے اور انڈیا میں جو پاپولیشن ایسے جو بلو پاورٹی لیول ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ ہے دکھانے کے لئے انڈیا کو تو ہالی ووڈ بہت اچھا ہے لیکن آپ اگر اس سے باہر نکلیں گے حقی کے دنیا اور ہے اسی لئے پاپلیکلی اس کو اتنا دنائے نہیں کیا گیا ہے جتنا بل جی پی نے اپنے پرس کے ذریعے اس کو دنائے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ دنائے بات نہیں ہو سکتے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہی کرنا ہے اچھا میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لازٹ ٹائم مودی صاحب جو ہیں وزیراعظم بنے تھے تب ان کے اوپر کافی پریشر تھا کہ جو انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا مزلمز کے ساتھ کیا تھا دلت کے ساتھ کیا تھا سکھ کے ساتھ کیا تھا ایون کشمیر کے ساتھ کر رہے تھے وہ تو میرے خیال میں شاید یہ پریشر بھی تھا کہ اس بار ان کا جو موٹو ہے وہ تھوڑا چینج ہوئے تھوڑا وہ نرمی کی طرف آئیں لیکن ہندوستان میں سب سے بڑی بات جو ہے جو دنیا محسوس کری ہے کہ جب ہندوستان وجود میں آیا ہے 1947 میں ایک سیکیورٹ ڈیموکریٹی کنٹری کے نام سے پہچھانی جاتی تھی لیکن بار کے جنتہ پارٹی نے اس کو توٹلی ہندو سٹیڈ بنایا ہے ہندوتوہ ان کا جو لوگن کا ہندوتوہ ہندو سٹیڈ بنایا ہے اور ہندوتوہ کیا کا معنی ہی ہے ہندی ہندو ہندوستان اور اسی نعرے کے تحت بائی جی پی نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے اور اپنی پبلک کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی انہا کو سیٹسپیر کرنے کے لیے کنزمشن کے لیے انہیں ووڈ بینک کو کیج کرنا تھا انہوں نے اس پر اٹریکٹ کرنے کے لیے کشمیر کا نعرہ بلند کیا بلکہ ان کے مینفیسٹوں میں اگر آپ وہ نقشہ دیکھیں جس نقشہ پر ایک تحریر لکھی تھی اور ہم نے وہ پھلوٹ کیا ہم نے میڈیا سوچل میڈی پر اس کو ہر جگہ بیجا تھا کہ دیکھے ہندوستان کیا کر رہا ہے کشمیر کے نام پر کہ اگر آپ نے کشمیر میں زمین خرید نہیں ہے کشمیر کی دیموگرافی کو چینج کرنا ہے تو مجھے ووٹ دے دو اور ہندوستان کی آبادین ان کو ووٹ دے دیا اس نام پر لیکن باہر کی دنیا اور ہے یہ تو اندر کی دنیا تھا یہ تو الیکشن مینفیسٹ ہو تھا اب اس کو پھر اپنا ڈیموکراتک فیز دکھانے لوگ کو اس کے لیے اس کو دنیا کو یہ جو مسائل ہے مسئل کشمیر جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو یا ٹرمپ کو یا سپر پاورز کو کوئی نہ کوئی چیز اس کو سامنے لانا ہے اور اس کے لیے اس باہر کی دنیا کو سائل سپر کرنے کے لیے اس نے ایک اچھا ہمی کی لیے موڈی ٹرمپ کے کافی قریب ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر تو کوئی میڈیم ہو نہیں سکتا تھا جیسے پاکستان بھی امریکہ کے کافی قریب ہے تو دونوں نیشنز جو ہیں ان کو جوڑ امریکہ سکتا ہے اور بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اچھا شمیم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ حوریت کے آپ دیکھیں اگر جیسے حوریت کے آپ لوگ رہنما ہیں آپ لوگ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو ہمارا پالس سٹیٹمنٹ گلانی صاحب کا آنے والا ہے اگرچہ کچھ چیزیں ان کے ساتھ سے بہت آئی ہیں ویلکم کیا ہے لیکن تمام لوگ انہیں اس کو ویلکم کیا ہے اس باتچیت کو دنائے کوئی نہیں کر سکتا ہے اور کشمیری ہی وہ لوگ ہیں جو سفررس ہے جو تکلیف میں ہیں اور انہیں سب سے پہلے ویلکم کیا ہے کہ اگر پیسپل ریزولوشن ہے کشمیر کا اگر باتچیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تو کیوں نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قتل و غارت بند ہو ہم اس کو پرائی منسٹر پاکستان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو جو کشمیر کی تکریف ہے وہ انہیں ان کو دکھا دیا وہ حائنہ دکھا دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ باتچیت سے باگتا ہے لیکن انہوں نے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پرائی منسٹر کی بات سامنے آگئی کہ وہ کھاا ہے ہم مردن موژی کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بیان دے دیا جو انہوں نے باتچیت کے لیے ٹرمپ کو کہا ہے کہ آپ سال سے بن جائے ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں چاہے کہ اپوزشن یا بے جی پی کتنا بھی اس کو دنائے کریں اب دنائے کرنے کا وقت نہیں رہا ہے یہ کشمیر کے حالات بہت تبدیل ہو چکے نوجوانوں کا سڑکوں پر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دو بار ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ جب ایک مومنٹ کو اس طرح سے کرش کیا گیا یا فلسطین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹے لوگ کو مارا جا رہا ہے اسی لئے اس خون خرابے سے بچنے کے لیے جو یہ کل مو ہوا ہے اس مو کو آگے بڑھانے کے لیے اس باتچیت کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اپنا انپور دے دے خصوصا پاکستان کے تمام پولٹیکل پارٹیز نے بھی ویلکم کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سامنے آ جائے ہم راجناک کے بیان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی اندرونی ملک جو حالات ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنشیہ ہے ہندوستان کی وہ سامنے آ جائے اور اس بیان کو آگے لے کے چلے اور ایسے راستے تلاش کریں جہاں جب کشمیر میں عمل بھی لہر آزامی جائے جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو یہ مین مسئلہ ہے جو کور مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرنے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے انٹرنیسلی ایک بہت اہم رپورٹ آئی ہے جس کو کوئی دنائی نہیں کر سکتا ہے یہ رپورٹ ابھی بھی اس قوم کہتے ہیں کہ یہ وہ رپورٹ ہے جہاں کسی سپیشل رپیٹر نے کوئی رپورٹ نہیں کیا کسی کوئی یوین کا کوئی مشن وہاں نہیں گیا ہے بقاعدہ ایک رکلنائز پلکل کوئی یہ فیکٹ فائلنگ مشن نہیں گیا ہے یہ ابھی وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے انہیں جب اسمبل کیا ہے تو چالیس سپوں کے ایک رپورٹ ہندوستان کے خلاف آئی ہے جب فیکٹ فائلنگ مشن وہاں جائے گا تو ہندوستان کا کو تو اس جنرل سائٹ پر تو انٹرنیشنل کورٹ اپ جیسٹس میں لے کے جانا چاہیے کہ انہوں نے انسانوں کا جنگی جرائیں وہاں ہو رہے ہیں ان کے لئے تو اس کو سزا دینی چاہیے جیسے بوسنیا والوں کو مل رہی ہے ان کے کمانڈروں کو جنہوں نے بوسنیا میں قتل عام کیا تھا تو ہندوستان کو تو اس کیٹیگری میں لانا چاہیے لیکن ہم پھر چاہتے ہیں کہ اگر پیسپل ریزولیشن کی بات ہے آئیں ٹیبل پر بہتے ہیں پاکستان نے آپ کو بار بار اس کے لئے دعوت دی ہیں اور ٹرمپ کی یہ جو اس میں سالسی کی بات ہے چلو اگر آپ پاکستان کی بات نہیں مانتے انٹرنیشنلائز ہو گیا مسئلہ آپ امریکہ کی بات مانیں بلکل آپ ان کی بات مانیں جن کے ساتھ آپ کے تجارتی تعلقات ہیں اور آپ ایک خوشحال ملک بن سکتے جب یہ خطہ آزاد ہو جائے گا بلکل بہت بہت شکریہ مہم آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اب وہ سالب ہو جائے اور کشمیریوں کو آزادی ملے جو مظالم ان پر کئی سالوں سے ہو رہے ہیں اب انہیں ختم ہو جانا چاہیے آخر کشمیریوں کو بھی جینے کا حق ہے اور ایک پورا من فضاء میں جینے کا حق ہے اسی کے ساتھ میں صدرہ ستین سائٹ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی